بسم اللہ الرحمن الرحیم چائے کی برائی بیان کرتا تھا تو مجھے بہت برا لگتا تھا لیکن ایکچول میں آپ ریالیٹی کو ڈینائے نہیں کر سکتے تو ریالیٹی یہی ہے کہ چائے بہت زیادہ چائے اچھی چیز نہیں ہے ایک کپ آپ ایک دن کا لے سکتے ہیں لیکن اس سے زیادہ اگر آپ لیں گے تو آپ کو بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ نقصانات کیا ہیں آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں اپنی ذات کی کہ مجھے چائے کی عادت کیسے پڑی جب میں چھوٹا تھا گاؤں میں رہتا تھا میرے گھر میں چائے نہیں بنتی تھی میرے کزنز وغیرہ جو لاہور میں رہتے تھے جب یہ ہمارے گھر آتے تھے گاؤں میں آتے تھے تو یہ چائے بہت زیادہ پیتے تھے اور میرے والد چونکہ ان کو منع کرتے تھے میری والدہ بھی منع کرتی تھی لیکن یہ لوگ کہاں سننے کو تھے کیونکہ جو چائے کا لور ہوتا ہے وہ کسی کی کوئی بات نہیں سنتا ہمارے گھر بھی یہ روایت تھی میری والدہ چونکہ سب کو رات کو گرم دودھ شہر ڈال کے دیتی تھی جو میرے کزنز ہوتے تھے وہ چائے کی پتی کے ساشے ان کے پاس ہوتے تھے تو وہ ساشے اس میں اڈیل کے گرم گرم دودھ میں وہ چائے بنا کے پیتے تھے اور وہ چائے پینے کے بعد بقول ان کے وہ سکون کی نیند سو جاتے تھے اب مجھے بھی چائے کے لطھ پڑ گی میں بھی ایک دن میں پہلے دو کپ پھر تین کپ پھر چار کپ پھر پانچ کپ پھر چھے کپ پھر سات کپ دس دس کپ تک میں گیا میری یہ روٹین رہی جب میں چھٹی ساتویں کلاس میں آیا تو یہ والی روٹین میری کم ہو گئی تقریباً تین سے چار کپ میں ایک دن کی چائے پیتا تھا لیکن پھر میرے اس ٹمک میں بہت زیادہ پین ہونا شروع ہو گیا جب ہم نے ڈاکٹر کو دکھایا الٹرسون کروایا تو اس نے کہا کہ اس بچے کی چائے آپ بند کر دیں میں نے سیونت کلاس سے لے کے ٹینت کلاس تک کبھی چائے نہ پی پھر دوبارہ اگر پیتا بھی کبھی تو کبھی کبھار جیسے ہی میں نے فرسٹیئر میں آیا میں نے اپنے کال سیٹر کا آغاز کیا تو پھر تو وہ رات کا کام تھا میری پھر سے وہی روٹین ہو گئی آٹھ ہٹ کپ دس دس کپ چائے پینے کی جس کی وجہ سے مجھے ڈپریشن اور انزائٹی ہوا دوستو ڈپریشن اور انزائٹی کی سب سے بڑی وجہ چائے ہے اب چائے میں ایسا ہوتا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں سب سے پہلے جو لوگ میرے اس چینل پر پہلی بھار آئے ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو چینل ہے بیسیکلی یہ بنایا گیا ہے آپ کی مدد کے لیے آپ کو ہیلپ اوٹ کرنے کے لیے ڈپریشن سے انزائٹی سے باہر نکالنے کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے تو اس چینل کو سبسکرائب کیے بنا نہ جائیے گا اور نوٹیفکیشن ضرور آن کر لیجے گا تو دوستو اب دن کی میں نہ تو پانچ کپ چائے پیتا ہوں نہ چھے کپ پیتا ہوں اب میں صرف ایک کپ چائے پیتا ہوں کیونکہ میرا کام اس طرح کا ہے مجھے جاگنا پڑتا ہے جب میں اپنی موٹیویشن لوگ محسوس کرتا ہوں ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہو یا ہو سکتا ہے ابھی کچھ لوگوں کے ساتھ یہ نہ ہوتا ہو اگر نہیں ہو رہا تو نیئر فیوچر یہ ہو جائے گا کیونکہ چائے کے نقصانات ہیں وقت کے ساتھ سا یہ چیزیں آپ کو خود بخود بتا دیں گی نمبر ون جب میں چائے پیتا ہوں اس کا ایک سپ میرے جب میں حلق سے نیچے اتار لیتا ہوں تو میں موٹیویٹ ہو جانا شروع ہو جاتا ہوں چائے مجھے موٹیویٹ کرتی ہے میری یہ والی موٹیویشن نیکسٹ 30 منٹ سے لے کے 45 منٹ تک رہتی ہے اس کے بعد جب چائے ختم ہو جاتی ہے میرا گلہ خوشکونا شروع ہو جاتا ہے میرا موں خوشکوتا ہے میرا گلہ خوشکوتا ہے میرے پیٹ میں گڑگڑ والی کیفیت آ جاتی ہے اور بعض لوگوں کو تو پانیک اٹیک بھی چائے کی وجہ سے ہی آتے ہیں اب کیوں آتے ہیں ان کے ہونے کی وجہ بھی آگے ویڈیو میں آپ کے سامنے خود بخود ایکسپلین ہو جائے گی آگے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایکسپلین کر دوں گا مجھے ہارٹ برننگ شروع ہو جاتی ہے دل کی دڑکن تیز ہو جاتی ہے بعض دفعہ میدے سے گندی ہواوں کا اخراج شروع ہو جاتا ہے ہاتھ پاؤں میں پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے مجھے ان سب کے باوجود بھی میں پھر بھی تھوڑی سی چائے لیتا ہوں کیونکہ تھوڑی سی کیفین کی تعداد ہماری بوڈی کو چاہیے ہوتی ہے وہ ایک کپ سے زیادہ آپ نہ لیں آدھا کپ آدھا کپ آپ دن میں دو بار کر کے لے سکتے ہیں آدھا دھا کپ دوستو آپ بات کرتے ہیں چائے میں ہوتا ایسا کیا ہے کہ جو یہ اتنا زیادہ ہمیں نقصان پڑھ جاتی ہے چائے میں بسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے کیفین اور دوسرا ہے شوگر اگر آپ شوگر کی بات کریں تو شوگر جو ہے وہ رچس سورس ہے سیراتورن کا اور جب ہم تو جب ہم شوگر کو لیتے ہیں تو ہمارا سیراتورن لیول بڑھ جاتا ہے جس کے وجہ سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ میٹھا کھاتے ہیں یا چائے پیتے ہیں رات کو تو آپ کو نین نہیں آتی کیونکہ آپ کا سیراتورن لیول بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ جو شوگر ہے وہ دیبیٹی کریٹ کرتی ہے انسان کی بوڈی میں دیبیٹیز بناتی ہے اس کے علاوہ بہت سے بیماریاں جو ہے وہ شوگر کی وجہ سے ہوتی ہیں وہ چینی کی تعداد کی وجہ سے ہوتی ہیں اگر آپ کی فیملی میں کسی کو شوگر ہے تو آپ اس بات کا خیار رکھیں کہ آپ نے زیادہ شوگر نہیں لینی زیادہ شوگر سے مراد ہے پانچ چھ چمچ آپ نارمل ایک دن کا ایک سے دو چمچ تو لے سکتے ہیں it's normal thing but بہت زیادہ جب آپ شوگر لیں گے آپ کی ہیریٹیج میں یہ چیز آ رہی ہے تو آپ کو بھی ہونے کے بہت بڑے چانس ہے اب دوسری چیز ہے کیفین جب آپ کیفین کی تعداد تھوڑی زیادہ لیتے ہیں تو یہ کیا کرتی ہے آپ کی ہارٹ ریٹ کو تیز کر دیتی ہے پل کی دڑکن کو تیز کر دیتی ہے آپ کی نیند کو ایفیکٹ کرتی ہے یہ چیز انزائٹی اور ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ کیفین ہوتی ہے چائے ہوتی ہے دوستو چائے کی جو تاثیر ہے وہ ایسیڈک ہوتی ہے وہ خوشک ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے جب آپ چائے پیتے ہیں اس لیے آپ کے موں بار بار خوشک ہوتا ہے چائے آپ کو بلڈ پریشر کا مریض بنا دیتی ہے چائے آپ کے بلڈ پریشر کو بہت زیادہ ہائی کر دیتی ہے آپ کے بلڈ کو گاڑا کر دیتی ہے بلڈ گاڑا کرنے ہونے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں انسان کو لگ جاتی ہیں جس میں کیڈنی فیلئر ہو گیا لیور پرابلمز ہوگی اللہ نہ کریں کسی کو یہ پرابلمز ہو بٹ ہمیں دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے چلنا چاہیے اس کے علاوہ دوستو جو چائے ہوتی ہے وہ ہماری باڈی میں کیلشیم کو اکٹھا نہیں ہونے دیتی کیلشیم کو بننے نہیں دیتی کیلشیم ہمارا سارا جو ہوتا ہے وہ یورین کی شکل میں ہماری باڈی سے نکلتا رہتا ہے اسی لیے ہماری باڈی میں منرلز کی کمی ہو جاتی ہے دوستو اس کے علاوہ بھی چائے کے بہت سے نقصانات ہو سکتے ہیں یہ تو چند میں نے گنے چنے آپ کو بتائے تو چائے اگر آپ لے رہے ہیں تو ایک نارمل کوانٹیٹی میں لیں آپ آدھے سے ایک کپ کی کوانٹیٹی آپ رکھیں میں جانتا ہوں جو لوگ ڈپریشن اور انزائٹی میں ہیں وہ اس سے بھی کم اس کو کر دیں اگر ان کی کپیسٹی وہ اپنی کپیسٹی مجھ سے بہترین طریقے سے جانتے ہیں ایسا نہیں کہ اگر میں انہیں کہوں کہ ایک کپ اور وہ آدھا کپ بھی نہ لے سکتے ہوں پھر فائدہ تو فائدہ ایسی چیز کا اس کو کوٹ کر دیں میں چونکہ اس چیز کا بہت زیادہ آدھی ہو گیا ہوں تو میں اشد مجبوری ملے اور جس دن میں چاہتا ہوں میں اس کو کوٹ کر دیتا ہوں تو دوستو ویڈیو کا احتتام یہی کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے ہوگی اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کسی ٹاپک پر ویڈیو بنائی جائے تو کائنلی مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتا دی جائے گا اور جن لوگوں کو مجھ سے پرائیوٹ کوچنگ سرویسز چاہیے وہ میرے ویڈیو پر رابطہ کر سکتے ہیں پر ہاں ایک چیز کا خیار رکھئے گا کوچنگ سرویسز فری نہیں ہیں تو کائنلی پہلے جو کوچنگ سرویسز کے حوالے سے میرے یوٹیوب پر جو ویڈیوز بنائی ہیں ان کو دیکھ لیں آپ پھر اس کی مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ مجھ سے ویڈیو پر رابطہ کر سکتے ہیں تو دوستو اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے گا مجھے دعاوں بھی یاد رکھیں جملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ